اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس انفنکس سمارٹ سیون ایچڈی کا موڈل ہے انفنکس ایکس پینٹ پندرہ ایکس پینٹ سولہ جو سیم موڈل ہوتے ہیں انفنکس سمارٹ سیون ایچڈی اور سمارٹ سیون تو اس کا جو فرسٹ گلاس ٹرچ گلاس کافی زیادہ ٹوٹا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ سے کافی زیادہ ایک سائٹ سے بریک ہوا ہوا ہے کچھرا ہوا ہوا ہے تو آج اس کا میں فرسٹ گلاس چین کرنے والا اور رموو کرنے والا ہوں سب کو سٹیپ بسٹیپ آپ کو بتانے والا ہوں کر کے دکھانے والا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو گرم کر لیتا ہوں سپریٹر پہ رکھا میں نے گرم کرنے کے لیے یہاں پہ اچھے سے گرم کر لیتا ہوں گرم کر کے تو ابھی میں اس کی بیٹری کو رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی بیٹری رموو کر چکا ہوں میں نے اچھے سے گرم کیا گرم کر کے تو میں اس کی بیٹری کو رموو کر چکا ہوں تو ابھی میں اس کا جو ڈسپلی ہے اس کو باہر نکالنے والا ہوں LCD کو باہر نکالنے والا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اچھے سے گرم کی اور ابھی ٹیوزر کی مدد سے میں چاروں سائٹ سے پہلے چیک کر رہا ہوں کہ کس سائٹ سے مجھے تھوڑی سی جگہ بن جائے گی پریشر والا بٹن میں نے دبایا ہوئے اور میں کڑے کو بالکل ٹیوزر کی مدد سے ارام ارام سے اٹھا کے چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس سائٹ سے تھوڑی جگہ بن جائے گی جو میرا کڑا ہے وہ ڈسپلی سے لیدہ ہو جائے گا اور میں پیپر ڈال کے تو اپنے ڈسپلی کو باہر نکال سکتا ہوں تو اس سائٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈسپلی ہے وہ جگہ بن رہی ہے کڑے کو اوپر اٹھا رہا ہوں اس میں خلاہ آ رہا ہے جگہ بن رہی ہے تو یہاں پہ میں ٹیوزر کی مدد سے کڑے کو تھوڑا اوپر اٹھا رہا ہوں تو اٹھا کے تو یہاں پہ میں جو اپنا ہارڈ پیپر ہے اسی اوال ہارڈ پیپر اس کو اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسی اوال ہارڈ پیپر ہے اس کو ایل سی ڈی کے اندر ڈسپلی کے اندر ڈال چکا ہوں ابھی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تو اس کا ڈسپلی ہے جو اس کو بلکل آرام سے احتیاط سے autistic کا اٹھار لیتا ہوں تو یہاں پہ میں جو پیپر ہے اس کو بلکل آرام رام سے احتیاط سے آگے کی طرف لے کے جاؤں گا اور اس سائinguém پہ یہ کچھرہ کافی زیادہ ہے تو میں بلکل احتیاط سے آرام رام سے ڈسپلی کو بچانے کیلئے بلکل احتیاط سے پیپر کو آگے کی طرف لے کے جاؤں گا اور کچھرے کو صاف کر کے تو اس کو میں ڈسپلے کو رموو کر لوں گا تو یہاں بھی بالکل احتیاط کرنی ہوگی احتیاط سے میں اپنے ڈسپلے کو علیہ دا کر لیتا ہوں تو یاد رہے کہ جب آپ سپریٹر پہ اپنے آسیا پیپر یا ہارڈ پیپر کو ڈسپلے میں ڈالنے والے ہوتے ہو تو بالکل احتیاط سے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ آپ کے لائٹ پیپر یا ریفلیکٹر پیپر میں نہ چلا جائے تو آپ نے بالکل احتیاط سے آسیا پیپر کو یا نائنڈی پیپر جس سے بھی آپ اتارنے والے اس کو بالکل احتیاط سے ڈسپلے کے اندر ڈالنے تاکہ آپ کے جو ریفلیکٹر پیپر ہے لائٹ پیپر وہ خراب نہیں ہو جائے اگر اس کے اندر آپ کا پیپر چلا جائے گا اگر لائٹ پیپر آپ کے کھلے ہوئے ہوئے یا اس کے اندر آپ کا ریفلیکٹر پیپر کے اندر چلا گیا تو آپ کے جو پیپر ہے وہ خراب ہو جائیں گے تو یہاں پھر میں اس کی نیٹ جالی کو اس کو میرے موو کر چکا ہوں اتار چکا ہوں تو ابھی میں اس کا جو فرس گلاس ہے ٹاچ گلاس ہو اس کو رموو کرنے والوں اتارنے والوں تو یہاں پھر سب سے پہلے میں اس کو اچھے سے گرم کر لیتا ہوں کیونکہ اچھے سے اگر گرم کروں گا تو ابھی میں اس میں وائرس آنے سے چلا سکوں گا تو یہاں پھر میں بلیڈ کی مطلب سے جس سائیڈ سے وائر ڈالنے والا ہوں اس سائیڈ سے میں اچھے سے صاف کر لیتا ہوں جو گلو گم لگا ہوتا ہے یا بلیک ٹیپ لگی ہوتی ہے اس کو میں بالکل اچھے سے صاف کر لیتا ہوں رموو کر لیتا ہوں تاکہ میں وائر کو بالکل آرام سے ایزیلی اندر ڈال سکوں تو یہاں پہ اگر آپ گم اس کی رموو نہیں کرتے گم صاف نہیں کرتے یا بلیک ٹیپ لگی ہوتی اس کو اچھے سے صاف نہیں کرتے تو آپ کی وائر جو وہ LCD کے اندر نہیں جائے گی اور آپ کی جو اینک پیپر ہوتا ہے فلم پیپر ہوتا ہے وہ کٹ جائے گی اور وہ ڈیمج ہو جائے گی تو اس لیے میں یہاں پہ اچھے سے صاف کر لیتا ہوں جس سائٹ سے وائر ڈالنے والا تو یہاں پہ ابھی میں صاف کرنے کے بعد بالکل احتیاط سے آرام سے اس میں وائر ڈال لیتا ہوں یہاں پہ وائر احتیاط سے ڈال لی ہوتی ہے تاکہ آپ کی جو فلم پیپر ہے وہ ڈیمج نہ ہو جائے وہ کٹ نہ جائے آپ کی وائر فلم پیپر میں نہ چلی جائے تو یہاں پہ کچھرہ کافی زیادہ ہے وائر بار بار ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے تو یہاں پہ بالکل احتیاط سے آرام آرام سے میں اپنے گلاس کو فرسٹ گلاس کو ریموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے گرم اچھے سے کرنا ہوتا ہے بالکل اچھے سے گرم کر لیں اور جو آپ کی وائر ہے جو آپ گلاس اتارنے کے لیے وائر استعمال کر رہے ہو وہ بھریک سائز کی ہونی چاہیے زیرو پنٹ زیرو فور ہو یا زیرو پنٹ زیرو فائیو ہو اگر آپ زیادہ موٹی وائر استعمال کرتے ہو اس سے گلاس اتارتے ہو تو وہ زور زیادہ لے گی جس کی ویسے آپ کی ایل سی ڈی وہ ڈیمج ہو جائے گی یا اس میں بلیک ڈوٹس آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا فرسٹ گلاس ہے جو اس کو میں رموو کر چک ہوں بلکل اچھے سے میں نے رموو کر لی ہے فلم پیپر اینک پیپر بھی میرا اس کو بلکل ساف کر لیتا ہوں اس کو اتار کے تو یہاں پہ ابھی میں سپیڈ تھوڑی بڑھا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے جو دوست میرے چینل پر دی ہوں اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جی تو یہاں پہ میں اپنے ڈسپلی کو لسی ڈی کو اچھے سے صاف کر چکا ہوں تو ابھی میں اپنے ڈسپلی کو آن کر کے چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آن کر کے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں نے ڈسپلی کو کڑے سے باہر نکالا ہے اس کے بعد اس کا فرسٹ گلاس رموو کیا ہے تو اس دوران آپ کا جو ڈسپلی ہے اس کا ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آن کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ میرا ڈسپلی بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی میرا بلکل ٹھیک ہے آن ہو رہا ہے آگے مکمل طور پہ آن ہوتا ہے تو چیک کر لیتے ہیں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلی بلکل ٹھیک ہے مکمل طور پہ آن ہو چکا ہے اور بلکل اچھے سے میرا جو فرس گلاس ہے وہ اتر چکا ہے تو ابھی میں اس کو اپنے ڈسپلی کو ابھی رموو کر لیتا ہوں اتار لیتا ہوں اتار کے تو ابھی میں اس کی اچھے سے صفائی کرنے والا ہوں LCD کی ڈسپلی کی اچھے سے صفائی کرنے والا ہوں صفائی کر کے تو آگے اس پہ اس یا گلاس لگا کے آگے اس کا کام مکمل کرنے والا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس LCD کلینر ہے پاور نیٹ والوں کے LCD کلینر ہے تو اس کی مدد سے میں LCD کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں بلکل ایزیلی آسانی سے اپنے ڈسپلی کو صاف کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں MBC اور ٹیشو کی مدد سے اچھے سے صاف کر کے تو اس پہ اس یا گلاس لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ LCD صاف کرنے کے بعد ابھی میں دوبارہ سے اس کو کڑے کے اندر رکھ لیتا ہوں کڑے کے اندر رکھ کے اڈجسٹ کر کے فلکل بلکل اچھے سے فٹ کر کے رکھ کے تو اس کے اوپر میں بھی آسیا گلاس لگا لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آسیا گلاس کا جو بیک پیپر آسیا پیپر ہوتا ہے اس کو رموو کر لیں اور کر لیتا ہوں رموو کر کے تو میں نیچے والی سائٹ سے میڈیا والی سائٹ سے بلکل سیٹ کر کے پر کر کے تو آگے کو پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا جو آسیا گلاس ہے اس کو ڈسپلی کے اوپر رکھ چکا ہوں لگا چکا ہوں تو ابھی میں مشین کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ میں اگلا کام مشین میں کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں پریس والے اسے میں رکھنے والا ہوں تو یہاں پہ پریس والے اسے میں سیٹ کر کے رکھے تو میں ابھی اس کو چلا دیتا ہوں تو یہاں پہ پریس والے اسے کا پانچ بینہ بیس سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو ابھی بیس سیکنڈ کے لیے یہ پریس کر کے رکھے گا تو یہاں پہ ڈسپلی میرا پریس ہو رہا ہے اور بیس سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھے گا اس کو تو یہاں پہ پریس کرنے کے بعد ابھی میں نکال لے تو اور اس کو ڈی بابل پریشر والے اسے میں رکھنے والوں کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے ببل وغیرہ رہ جاتے ہیں وائٹ ببل رہ جاتے ہیں ان کو میں رموو کر سکوں صاف کر سکوں تو یہاں پہ میں پریشر ویسے میں رکھ کے تو اس کو چلا دیتا ہوں تو یہاں پہ پریشر ویسے کا میں نے پانچ منٹ کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے تو پانچ منٹ کے لئے اس کو میں ڈی ببل پریشر ویسے میں رکھنے والا ہوں جی تو یہاں پہ میرا یہ کام مکمل ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلی بلکل اچھے سے باہر نکل چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی بلکل صاف ہے اس میں کوئی ببل وغیرہ وائیڈ ببل وغیرہ نہیں رہا تو یہاں پہ ابھی میں ڈسپلی کو لگانے والا ہوں مکمل موبائل کو بند کرنے والا ہوں فون کو بند کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں نے کڑے کو یہاں پہ صاف کیا جو گلو گم لگا ہوتا ہے اس کو اچھے سے میں نے صاف کیا صاف کرنے کے بعد ابھی میں اس پہ نیٹ جالی لگانے والا ہوں تو تھوڑی تھوڑی سائیڈوں پہ گم لگا کے تو ابھی میں اس کی نیٹ جالی لگا دوں گا تو جالی لگانے کے بعد ابھی میں اس کا جو ڈسپلی ہے اس کو لگانے والا ہوں تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو گم ہے اس کو بلکل تھوڑا تھوڑا لگا رہا ہوں جو آپ کا سائیڈ پہ کڑا ہوتا ہے کڑے کے اندر آپ تھوڑی تھوڑی بلکل احتیاط سے گم کو لگائیں آ جائے یا نائیڈ لائٹ پیپرو کے نیچے چلی جائے تو یہاں پہ بلکل تھوڑی سی گم لگاؤ تاکہ آپ کا جو پینل ہے ڈسپلی ہے وہ اچھے سے فٹ ہو جائے تو یہاں پہ گلو گم لگانے کے بعد ابھی میں اپنے پینل کو نیچے والی سائٹ سے پہلے پریس کیا پریس کر کے تو اس کو میں اچھے سے لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ ڈسپلی کو لگانے کے بعد ابھی میں اس کا سارا مکمل باقی سامان لگا کے تو اپنے فون کو بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کا جو نیچے والی چارجنگ ہے اس کو لگا دیتا ہوں لٹینے وغیرہ کو سیٹ کر کے تو اس کو میں اچھے سے لگا کے تو باقی سارا سامان اس کا لگا لیتا ہوں اور اپنے فون کو بند کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ جو ڈسپلی آپ لگاتے ہو ڈسپلی لگاتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میرے پاس کچھ موبائل آتے ہیں ایسے موبائل کہ دوست جو ڈسپلی لگاتے ہیں وہ ڈسپلی لگاتے وقت گم کا اتنا زیادہ استعمال کر دیتے ہیں کہ جو گم ہے وہ لائٹ پیپرو کے یا تو اندر گئی ہوتی ہے یا لائٹ پیپرو کے بلکل نیچے پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو گم کو آپ بلکل اتیاز سے تھوڑا سا لگائیں بلکل کڑے کے اندر تھوڑی تھوڑی گم لگائیں کہ آپ جب ڈسپلی لگاؤ تو آپ کی جو گم ہے وہ لائٹ پیپرو کے نیچے نہ چلی جائے کیونکہ لائٹ پیپرو کے نیچے جب گم چلی جاتی ہے تو ڈسپلی کو دوبارہ میرے پاس کافی ڈسپلی ایسے آئے ہیں جب میں گلاس کو ٹچ گلاس کو چینج کرنے کے لیے ڈسپلی باہر نکالتا ہوں تو ڈسپلی کے جو رفلیکٹر پیپر ہے لائٹ پیپر اٹھ کے نیچے بھی کافی زیادہ گم لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رفلیکٹر پیپر میں اچھے سے باہر نہیں نکال پاتا یا رفلیکٹر پیپر جو لائٹ پیپر ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر کھل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس چیز کے تھوڑا احتیاط کریں کہ جو گم ہے گلو گم ہے اس کو بلکل تھوڑا سا لگائیں تاکہ آپ کے جو لائٹ پیپر ہے وہ کھلے نہیں بلکل ڈسپلی کے ساتھ بند آپ کا ڈسپلی اچھے سے باہر نکل چکے نکل سکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے فون کو مکمل طور پر بند کر چکا ہوں تو فون بند کرنے کے بعد ابھی میں جو سیم ہے سیم ٹری ہے اس کو اندر ڈال لیتا ہوں یہاں پہ میں نے سیم ٹری کو اندر ڈال کے تو ابھی میں جو اپنی گلو گم ہے سائیڈوں پہ اس کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں ڈسپلی یہاں پہ لگانے کے بعد جو گلو گم سائیڈوں پہ تھوڑی تھوڑی نکل آتی ہے میں اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے صاف کر لیتا ہوں تاکہ ڈسپلی میں صفائی آئے اور اوپر گلو گم جو آپ کی نظر نہیں آئے کہ ڈسپلی دوبارہ سے لگا ہوا تو یہاں پہ ابھی میں اپنے ڈسپلی کو آن کر کے چیک کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ میرا ڈسپلی آن ہو رہا ہے اور بالکل صاف ہے اس میں کوئی اوپر ببل وغیرہ وائٹ ببل وغیرہ نہیں ہے تو ابھی آگے مکمل طور پہ آن ہوتا ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ میرا ڈسپلی بلکل ٹھیک ہے اسی اچھے سے ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی مکمل طور پہ آن ہو چکا ہے اور بالکل صاف ہے اور بالکل اچھے سے میرا اسی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں اپنے فون کی اچھے سے دوبارہ سے فٹنگ بھی کر چکا ہوں ڈسپلی کو دوبارہ اچھے سے لگا چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلی بلکل اچھے سے لگ چکا ہے فون مکمل باندھو چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صفائی کے ساتھ میں نے ڈسپلی کو لگا لی اور اس پہ کوئی سائیڈوں پہ گم وغیرہ گلو گم نظر نہیں آ رہی